صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے سبق میں امام شافع کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قضا بھی اسی نس سے واجب ہوتی ہے جس نس سے ادا واجب ہوتی ہے قضا کے لئے الگ سے کوئی اور نس نہیں ہوتی ہے پھر یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں اعتقاف کرنے کی نظر مانی اب استفاق ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور کسی وجہ سے وہ اعتقاف نہ کر سکا تو ایسی صورت میں وہ روزہ تو رکھ لیا اس نے لیکن اعتقاف نہیں کر سکا مرض کی بنیاد پر تو اب ایسی صورت میں اس اعتقاف کی قضا یہ دوسرے رمضان میں نہیں کر سکتا بلکہ اس کی قضا ایک سوم مقصود کے زمن میں ہوگی اس روزہ رکھے گا رمضان کے بعد اور اس روزے کے ساتھ اعتقاف بھی ہوگا سوم مقصود جہاں بولے جائے گا نفل روزہ ایک نفل روزہ رکھے گا اس نفل روزے کے ساتھ کیا ہوگا اعتقاف پائے جائے گا تو کہتے ہیں کہ اگر یہ قضا اسی سبب سے واجب ہوتی جس سبب سے ادا واجب ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا جو ہے دوسرے رمضان میں صحیح ہو جانا چاہیے تھی حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رمضان میں اس کی قضا صحیح نہیں ہے اس کا پتہ چلا کہ ادا کا وجوب کے لیے الگنس ہے اور قضا کے وجوب کے لیے الگنس ہے سمجھ مہیا تو کہتے ہیں کہ اگر قضا یہ واجب ہوتی اسی سبب سے جس سے ادا واجب ہوئی ہے اور ادا واجب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ارشاد والیعفو نوزورہم سے تو اب ضروری تھا کہ قضا جو صحیح ہو جاتی دوسرے رمضان میں حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رمضان میں اس کی قضا نہیں ہوگی بلکہ یہ رمضان گزرنے کے بعد ایک سو میں مقصود نفل لوزے کے ساتھ جو ہے وہ اعتقاف پایا جائے گا اور اس کی قضا کرے گا جیسے کہ امام زفر کا مذہب ہے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے رمضان میں اس کی قضا کر سکتا ہے قضا کر سکتا ہے دوسرے رمضان میں کیونکہ دوسرا والا رمضان پہلے والے رمضان کے مثل ہیں اس لئے اس رمضان کی قضا دوسرے رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے اور یا جو ہے قضا بالکل ساقت ہو جائے جیسے کہ امام یوسف کا مذہب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے نظر مانی تھی اس رمضان میں کیا ہے اعتقاف کرنے کی اور اب یہ رمضان تو گزر گیا تو اب ایسی صورت میں اس کو لوٹایا جاننا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اب کو رمضان ختم ہو گیا تو اور جو ہے رمضان کے روزے کو واجب کرنا اپنے اوپر تو یہ بغیر موجب کے کوئی واجب کرنے والے کے بغیر اپنے اوپر واجب نہیں کیا جا سکتے صحیح تو جب موجب نے واجب موجب کے واجب کے بغیر اپنے اوپر واجب نہیں کیا جا سکتے اور رمضان وہ گزر گیا اس کو لوٹایا جانا ممکن نہیں ہے تو کیا ہو گیا یہ آجز ہو گیا اس کو ادا کرنے سے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا یہ ساقت ہو جائے گا تو اس لئے انہوں نے امامی زفر امامی یوسف نے فرمایا لِعَدْمِ اِمْكَانِ سَوْمْ ہوا شرط کہ روزے کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی شرط ہے اور اعتقاف جو ہے یہ مشروط ہے تو جب وہ کیا ہے شرط فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا جیسے کہ امامی یوسف کا مذہب ہے تو پتہ یہ چل گیا کہ قضاء کا جو سبب ہے وہ تفویت ہے اور تفویت جو ہوگی تفویت یہ ہوگی کہ مطلق ان الوقت کیا ہوگی ہاں کسی بھی وقت میں اس کیا کر لے اس کی وہ قضاء کر لے سو میں مقصود کے ساتھ اور سو میں مقصود یعنی ناروزہ پایا جائے تو اعتقاف پایا جائے لیکن متعین نہ ہو صحیح نہیں تو اب انہوں نے کہا کہ مطلق ان الوقت تفویت کسے کہیں گے مطلق ان الوقت کو کہیں گے یعنی اس میں کسی وقت کی تعین نہیں کی جائے گی تو یہ نظر مطلق کی طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے بس اس میں سو میں مقصود اعتقاف کے لئے کافی ہو جائے گا یہ انہوں نے کہا انہوں نے اور وہ اسے کامل کی طرف پھیر دیا جائے گا اور کامل کیا ہے وہ سو میں مقصود ہے اب کہتے ہیں فَعَجَابَ الْمُسَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مُسَنِّف نے اس کا جواب دیا اپنے اس کول سے اور فرمایا اس صورت میں کہ جب اس نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک مہینے کے رمضان کا اعتقاف کرے گا فَسَامَا اس نے اعتقاف روزہ تو رکھا وَلَمْ يَا تَقِف اور اس نے اعتقاف نہیں کیا اِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاؤُ بِسَوْمِ مَقصود تو قضا یہ واجب ہوگی ایک سوم مقصود کے ساتھ کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ اَلِ اَتْقَافُ اِلَّا بِسَوْم کہ اعتقاف نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ تو اب گویا کہ لِعَوْدِ شَرْتِهِ الَلْقَمَال کیا ہے اس کی شرط جو ہے وہ کمال کی طرف لوٹے گی اور کامل شرط کیا ہے سوم اعتقاف صحیح نہیں مات سوم ہونا چاہیے اس نے روزہ تو رکھا تو روزہ جو رکھا اور اعتقاف کی اس نے نظر مانی تھی تو اس کی جو شرف و بزرگی تھی وہ فضیلت فوت ہو گئی جب فوت ہو گئی تو وہ اپنے کمال کی طرف لوٹے گی اور کامل یہ ہے کہ اعتقاف مات سوم کے ساتھ اور اعتقاف مات سوم کے ساتھ جب لوٹے گی تو ایسی صورت میں وہ رمضان کے بعد اس کی وہ کیا کرے گا ادائی کی کرے گا اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہی ہوگا کہ بھئی جب بھی جو ہے وہ روزہ پایا جائے جب بھی جو ہے اعتقاف پایا جائے تو اس کے ساتھ ابتدان ہی روزہ پایا جائے یا روزہ اس کے ساتھ ملسق ہو اعتقاف بغیر روزے کے نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ شرف و بزرگی ختم ہو گئی ابتدان ہی یہ چیز اس پر واجب ہونا چاہیے تھی کہ اعتقاف مات سوم صحیح ہے نہیں اعتقاف مات سوم یہ ابتدان ہی واجب ہونا چاہیے تھا اسے اور یہ کہ جب واجب تو ہوا ہی تھا اس پر اعتقاف تھا تو ساتھ ہی ساتھ کیا ہے روزہ بھی تھا لیکن چونے کہ اس نے جو ہے وہ نظر مان لی رمضان میں تو رمضان کے شرف و بزرگی کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی وہ ساقت ہو گئی اب جب ساقت ہو گئی تو رمضان کی شرف و بزرگی کی وجہ سے روزہوں میں نفل تو رکھ نہیں سکتا لہذا رمضان گزرنے کے بعد جو شرف و بزرگی فوت ہوئی تھی اعتقاف مات سوم کی وہ اصل کمال کے ساتھ لوٹ آئے گی اور کیا ہوگا اسے اب اس روزے کو اعتقاف کے ساتھ ادا کرنا ہوگا سوم مقصود کے ساتھ صحیح ہے کہتے ہیں قضا واجب ہوگی اس سوم مقصود کے ساتھ اس لیے کہ لعود شرطی الالکمال کیا یہ اس کے یعنی اعتقاف کی شرط جو ہے وہ کمال کے ساتھ لوٹنا اور کمال کیا ہے سوم ہے لا لئن القضا واجبہ بسبب آخر ایسا نہیں ہے کہ قضا یہ واجب ہوئی ہے دوسرے ایک سبب سے دوسرا سبب یہ تفوید وغیرہ مانا جائے بلکہ یہ قضا بھی بیعینی ہی اسی نس سے واجب ہوئی ہے جس سبب سے قضا واجب ہوئی ہے لیکن چونکہ ایک رمضان کے آ جانے کی وجہ سے یہاں پر وہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکا کہتے ہیں یعنی فی سورت یعنی ایسی سورت میں کسی نے نظر مانی ان یا تکیفہ حاضر رمضان الماہود کہ اس متعین رمضان کا کیا کرے گا وہ اعتقاف کرے گا اور اس نے روزہ تو رکھا لیکن کسی مرض کے معنی کی وجہ سے وہ اعتقاف نہیں کر سکا تو قضا یہ واجب ہوگی کیا ہے روزہ ایک سوم مقصود کے ساتھ اور وہ کیا ہے نفلی روزہ کے ساتھ لعودی شرط الاعتقاف علی الکمال کہ اعتقاف کی شرط کو کمال کے درف لوٹانے کے لئے اور کامل شرط کیا ہے سوم کے ساتھ وہ ہوا سوم النفل اور وہ نفل کا روزہ ہے لا لئن القضا وجبہ بسبب آخر ایسا نہیں ہے کہ قضا یہ واجب ہوئی ہے کسی دوسرے سبب سے جیسے کہ آپ نے گمان کیا کہ قضا جو واجب ہوئی ہے تفویت کے سبب سے تقریر ہو اس کی تقریر حاصل کلام یہ ہے حدیث میں آیا کہ اعتقاف یہ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے مگر روزہ کے ساتھ دارِ قطنی نے بیان کیا اب جب بھی جو ہے اعتقاف یہ صحیح نہیں ہوگا مگر روزہ کے ساتھ تو بیسا نہیں ہے کہ درمیان رمضان کے بعد کوئی روزہ رکھ لے اور اعتقاف نہ کرے تو یہاں پر آپ جب بھی روزہ کرے اعتقاف کرے گا تو روزہ پائے جائے گا اعتقاف تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اعتقاف کر لے اور روزہ نہ رکھے اور کہہ کہ وہی رمضان والا روزہ جو گیا اس کے قائم مقام ہو گیا ایسا نہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تو پھر تو فوراں ہی جو ہے نا اعتدانی واجب ہو جانا چاہیے تھا اس پر جیسے اس نے نظر مانی دی ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یہ واجب ہو جاتا سوم اور اعتقاف اور اعتقاف نہیں کرا اس نے تو کہہ رہے ہیں کہ واجب تو ہوا تھا یہ سوم نفل لیکن چونکہ رمضان آ گیا اس رمضان کی وجہ سے سوم نفل پر عمل نہیں ہو سکا کہتے ہیں کہ وہ تقریح اس کی تقریح ہے کہ اعتقاف یہ صحیح نہیں ہوتا مگر روزہ کے ساتھ فَإِن نَذَرَ بِلْا اعتقاف تو اگر اس نے تو جب اعتقاف کی نظر مانی فَقَدْ نَذَرَ بِن سوم تو گویا کہ اس نے ساتھ ساتھ سوم کی بھی نظر مانی ہے فَقَانَ يَمْبَغِيْا اَنْيَجِبَةَ سَوْمُ الْمَقْصُودُ اِبْتِدَانُ یہی اس کا جو بتایا گیا تو اب تو مناسب یہ کہ سوم مقصود یہ محض نظر اعتقاف کا نظر ماننے سے افتدان واجب ہو جانا چاہیے کیا ہو جانا چاہیے سوم مقصود واجب ہونا چاہیے بے افتدان ہی واجب ہو جانا چاہیے بے مجردی نظر الاتقاف محض اعتقاف کی نظر سے تو کہتے ہیں ہاں ہو تو جاتا ہے ابتدان ہی سوم مقصود لیکن اگر یہ رمضان کے علاوہ میں نظر مانتا تو فوراں اس پر اعتقاف کرنا ہوتا اور روزہ بھی رکھنا ہوتا ٹھیک ہے لیکن عمل کیوں نہیں ہو سکا رمضان کی وجہ سے وَلَكِنْ شَرْفُ الْرَمْضَانِ الْحَاضِرْ آرَضَهُ لیکن موجودہ رمضان کے جو شرف ہے وہ اس کے آرز ہو گیا رکاوٹ بن گیا لِأَنَّ الْعَبَادَتَ فِي رَمْضَانَ اَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَتِ اس لیے کہ رمضان میں جو عبادت جو ہے وہ افضل ہے مِنَ الْعَبَادَتِ فِي غَيْرِ رمضان کے علاوہ میں عبادت کرنے سے کیا ہے افضل ہے تو سوم نفل تو وہاں پر ہو نہیں سکتا سوم فرض پر ہی عمل کریں گے جو اس پر وہاں فرض ہیں تو اس وجہ سے سوم نفل کیا ہے وہاں پر نہیں ہو سکا تو کہتے ہیں فَانْتَقَلْنَا مِنَ السَّومِ الْعَسْلِي الْمَقْصُودِ الْعَسْلِي الْمَقْصُودِ الْعَسْلِي رَمْضَانَ تو ہم سوم اصلی جو مقصود تھا کون تھا تھا سوم مقصود نفلی روزہ تھا اس سے ہم منتقل ہو گئے کس کی طرف سوم رمضان کی طرف لہذا شرف العارض اسی شرف عارض کی بنیاد پر ادھر پیش شرف کی بنیاد پر کہتے ہیں وَلَمَّا فَاتَ شَرْفُ رَمْضَان اور جب رمضان کی شرف و بزرگی فضیلت فوت ہو گئی کیسے فوت ہو گئی کہ اتقاف نہیں کر سکا وہ لِفَوَا عَادَ السَّومُ الْعَقْمَالِي تو اس روزہ پھر لوٹایا کس کی طرف اور کامل کیسے ہے اتقاف کے ساتھ سیدین تو کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا جسے کس نے مطلقاً وقت کی نظر مانی تو اس کی شرط کامل کے ساتھ لوٹے گی ایسی طور پر کہ اتقاف واجب ہوگا سوم مقصود کے ساتھ مانے کے زائل ہونے کی بنیاد پر اور مانے کیا تھا رمضان ٹھیک ہے تو روزہ لوٹایا اپنے کامال کے طرح وہ ہوا سوم المقصود الاصلی اور وہ سوم ہے جو مقصود اصلی ہے یعنی نو سوم النفل نفل کا روزہ فَقَانْ نَهُ اگر رمضان کے علاوہ میں وہ کسی مہینے کی نیت کر رہا ہے تو اس مہینے کا اس پر روزہ بھی واجب ہوگا اور نفل اتقاف بھی واجب ہوگا جیسے آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی رمضان کے واجب میں مجھے 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 رمضان کے بات کے میں سے رمضان کا حضر ہے جب وہ جب بھی وہ اتقاف کرے گا شبوال میں کرے یا دوسرے مہینے میں کرے رمضان کے علاوہ تو جیسے ہی اتقاف شروع ہوگا روزہ بھی شروع ہوگا یہ مقصد ہے نظر مانی کہ میں شبوال میں جو ہے وہ اتقاف کروں گا تو اتقاف جیسے ہی بھی شروع ہوگا ساتھ ساتھ رمضان بھی شروع ہوگا وہاں کوئی معنی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں موقع رمضان کے فرض روزہ کی وجہ سے یہ سومنفلی موقع ہو گیا سومنفلی موقع ہو گیا رمضان کا روزہ آ گیا تو اتقاف تو کیا ہی نہیں اس نے سومن فرض آ گیا لہٰذا جب یہ شرف و خضرگی ختم ہو گئی تو پھر روزہ اپنے کمال کے ساتھ لوٹے گا اور وہ اتقاف صحیح ہے فَقَعَنَّهُ سَدَرَا حُکْمٌ گویا کہ گویا کہ سُدِّرَا حُکْمٌ مِّن اللَّهِ تعالیٰ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر کیا گیا اَنْسُومُ النَّفْلُ نَفْلَ وَعْتَقِفُوْا کہ روزہ رکھو نفل روزہ رکھو اور اس میں اتقاف بھی کرو رمضان گزرنے کے بعد اب کہتے ہیں وَلْحَيَاتُ الْرَمْضَانِ ثَّانِ مَوْحُومُ اب یہاں سے بھی ایک اعتراض یہی ہو رائے کے بھائی دوسرا رمضان حاضر کا جو شرف ہے صحیح نہیں وہ اگرچہ فوت ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو شرف و بزرگی فوت ہو گئی ہے تو اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگلی رمضان میں اگر رمضان میں رکھا کر لیں گے ہم حاصل کر لیں گے اور وہاں جا کر دوسرے رمضان میں اسی کو اعتقاف بھی کر لیں گے تو جو شرف و بزرگی فوت ہو گئی تھی وہ دوسرے رمضان میں رکھ لیں گے تو کہتے ہیں کہ دوسرے رمضان تک انتظار نہیں کیا جائے گا وہمی چیز ہے پتہ نہیں دوسری رمضان تک یہ زندہ رہے بھی یا نہ رہے اور دوسرا یہ کہ دوسرے رمضان تک اس کو منتقل بھی نہیں کریں گے دوسرے رمضان میں اس اعتقاف کی فضیلت لینے کیلئے دوسرے رمضان میں نہیں کریں گے کیونکہ دوسرا رمضان یہ پہلے رمضان کا خلیفہ نہیں ہے کہ مانا جائے کہ یہ جو تھا یہاں فوت ہو گیا تو ہم نے وہ خلیفہ میں جا کر اس پر عمل کر لیا خلیفہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ نظر کا محل ہے نظر کا محل تو کون سا تھا یہ اللہ رمضان تھا نا دوہدار چوبیس والا دوہدار پچیس میں کیسے کرے گا تو جب وہ محل بھی نہیں ہے نظر کا نظر کا محل تو یہ تھا تو دوسرے رمضان میں اس کو جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے گا دوسرے رمضان وہ الگ اس کی فضیلت ہیں صحیح ہے تو اب اعتقاف اس دوسرے رمضان میں بھی صحیح نہیں کر سکتا بلکہ اسے سال بھر کے انہی درمیان میں کرنا ہوگا کہتے ہیں وَلْحَيَاتُ الْرَمْضَانِ ثَّانِ مَوْهُوم اور دوسرے رمضان تک زندگی یہ کیا ہے وہمی چیز ہے اس لیے کہ ایک مدت ایک طویل وقت ہے جس میں زندگی اور موت جو ہیں برابر ہے پتہ ہی نہیں کون انسان کب چلا جائے سُمَّ اِذَا يَسُمُ سَوْمَ مَقْصُودًا پھر جب یہ روزہ رکھتا ہے سو میں مقصود روزہ رکھ لے وَجَارْ رَمْضَانِ ثَّانِی اور رمضانِ ثَّانِی آجائے لَمْ يَنْتَقِلْ حُکْمُ اللَّهِ تَعَلَى اِلَى حَذَرْ رَمْضَانِ ثَّانِی تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے اس رمضانِ ثَّانِی کی طرح منتقل نہیں ہوگا اللہ کا حکم یہ منتقل نہیں ہوگا رمضانِ ثَّانِی کی طرح کہ اس میں جو ہے چلو اعتقاف تم پورا کرلو جو تمہارا چھوٹ گویا کیوں دوسرے رمضان پہلے رمضان کا خلیفہ و جانشین نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے رمضان پہل نظر کا جائے محلیں اور ایسا بھی نہیں ہے دوسرے رمضان کو جو ہے سوم سے مخصوص کر لیں اور جو ہے خالی کر لیا جائے سوم سے خلو رمضان الثَّانِ ثَّانِی انہِ سوم المخصوص بھی لیتے کاف ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی کر لیا جائے یعنی دوسرے رمضان کو جو ہے وہ خالی کر لیا جائے ایسے روزے سے جو اعتقاف کے ساتھ خاص کیا کہتا تو کیونکہ جب بھی جو ہے وہ چوچیز واجب ہو جیے کامل طور پر تو کامل طور بھی اس کو ادا کیا جائے گا ناقص طور پر ادا نہیں کر سکتے اب یہاں فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ وَإِنَّمَا قَالَ فَسَامَا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا روزہ رکھا اور اعتقاف نہیں کیا مصنف نے یہ فرمایا تھا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسُمْ روزہ بھی نہیں رکھ سکا وہ پچھلا لِمَرْزِنْ مَنَعَ مِنَسْسَامَ ایسے مرض کی وجہ سے جو روزے سے روکنے والی ہیں صحیح نہیں فَهِنَ اِذِنْ يَجُوزُ الْإِتْقَافُ فِي قَضَائِ رَمْضَانَ الْبَتَّا تو ہاں اب ایسی صورت میں یقیناً رمضان کی قضا کیا ہوگا رمضان کی قضا میں اعتقاف کیا ہوگا یہ جائز ہو جائے گا اب یہاں صوم مقصود کی طرف اسے نہیں لوٹا جائے گا کیا مطلب یعنی یہاں پر یہ ہوتا کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا تھا لیکن اعتقاف نہیں کر سکاتا تو اب کہتے ہیں اب یہاں پر صوم مقصود کی طرف اسے نہیں لوٹا جائے گا کیونکہ اعتقاف کا اتصال یہ بسومی رمضان رمضان کے روزے کے ساتھ یہ حکمان باقی ہے تو جب اعتقاف کی شرط نہیں نئی کیا ہے نئی لوٹی کمال کی طرف فَلَمْ يُعِدْ شَرْطُ الْقَمَالِ اعتقافِ الْقَمَالِ تو نئی کیا ہے نئی شمار کے گئے اعتقاف کی شرط کمال کے طرف کیونکہ لِشِبِهِ بَقَائِ الْمَانِ ایک مانے کی وجہ سے تو اب ایسی صورت میں وہ وہاں پر دوسرے رمضان میں اس کی قضا کر سکتا ہے اعتقاف کر سکتا ہے یہ اگر اس نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا تو پھر کیا کر سکتا ہے وہ اعتقاف کر سکتا ہے لیکن یہ روزے کی جو روزے چھوڑ دی اس نے اس کی تو نہیں ہوگی اس کو تو یہ رمضان کے بعد ہی رکھے گا لیکن ہاں بعد والے رمضان میں اعتقاف کر سکتا ہے دیکھئے روزے چھوڑ دیئے تو روزہ کی تو قضا رمضان کے بعد کرے گا صحیح ہے لیکن یہ اب اعتقاف کی قضا یہ جو ہے نا سو میں مقصود اصلی کے زمن میں نہیں اب یہ آپ پوسٹ میں کر سکتے ہیں رمضان میں صحیح ہے نہیں دوسرے رمضان میں کریا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے دونوں چیزیں چھوڑ دی دی اور اگر ایک چیز چھوڑ لاتا تو پھر سو میں مقصود اصلی کی زمن میں کر سکتا تھا یہ انہوں نے فرمایا کہ لینہ جب اس نے روزہ ہی نہیں رکھا کسی مرض کی وجہ سے جو روزے سے مانے ہو تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا یقیناً رمضان کی قضا میں اعتقاف کیا ہو جائے گا یہ جائد ہو جائے گا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی قضا میں اس کا یہ مطلب ہے ایک اور نکالیں رمضان کی جو قضا کرے گئی ہے رمضان کی جو قضا کرے گا اس رمضان کی قضا میں اعتقاف کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں فوت ہو گئیں کیا ہے روزہ جو شرط تھا یہ بھی فوت ہو گیا اور اعتقاف تھا وہ مشروط وہ بھی فوت ہو گیا تو اب یہ شوال میں اگر رمضان کے روزوں کی قضا کرتا ہے تو یہاں پر اعتقاف بھی جو ہو جائے گا ہو جائے گا تو یہ رمضان کے روزے کی قضا کے ساتھ اعتقاف بھی پالیا جائے گا اب یہ رمضان کی قضا میں پالیا ہیں سو میں مقصود اصلی کی کوئی حاجت نہیں ہوگی سو میں مقصود اصلی کی حاجت کب ہوگی روزہ رکھ لے اعتقاف نہ کر سکے اور یہاں جب روزہ بھی نہیں رکھا ہے اعتقاف بھی نہیں کر رہا ہے تو اس روزے کی جب قضا کرے گا رمضان کے بعد شوال میں تو وہ کیا کر لے اس کے ساتھ یہ مطلب اس کا صحیح ہے تو اب اعتقاف جائز ہوگا یقین نمضان کی قضا میں بیان تقسیم الادائی والقضائی وانوائی ما ادا اور قضا کی تقسیم اور اس کی انوائی کا بیان ادا اور قضا اور ان کی تقسیم اور ان کی قسموں کا بیان سم شرع المسنفو رحم اللہ تعالی فی بیانی تقسیم الادائی والقضائی الانوائی ما پھر مسنف اہل الرحمہ نے شروع فرمایا ادا اور قضا اور ان کی تقسیم کے بیان کو الانوائی ما ان دونوں کی قسموں کی طرح صحیح نہیں ادا اور قضا کی تقسیم کی بیان کو جو ان دونوں کی قسموں کی طرح ہوتی ہیں وہ اس کو بیان کرنا انہوں نے شروع کیا الانوائی الادائی سلاسطن ادا کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں تین ہیں فرمایا الاداؤ انوائن ادا کی چند قسمیں ہیں کامل و قاصر ایک ہے کامل اور قاصر وما ہوا شبیہم بالقضا اور ایک وہ ہے جو قضا کے مشابہ ہیں تو تین قسمیں ہوگئی ادا کامل ادا قاصر اور ایک وہ جو ہے جو کہتے ہیں وفی حادت تقسیمی مسامحت صاحب نور انوار فرماتے ہیں مسننف کی اس تقسیم میں جو ہے نا مسامحت ہے تسامو ہو گیا ان سے کیسے ہیں کہ کامل کیا ہے کہ وہ اسے اس کے طور تمام اسی تمام اوصاف کے ساتھ ادا کرے جس طرح سے وہ واجب ہوئی ہے جس طرح سے وہ واجب ہوئی ہے اس کے تمام واجبات تو سنن اور آداب کے حق کے ساتھ ادا کرے تو یہ کامل ہے اور قاصر کیا ہے بعد اوصاف کو بجا لاکر ادا کرے تو کیا یہ قاصر ہے تو اب کہتے ہیں کیونکہ دیکھئے اس میں تسامو کیسے ہیں تسامو یہ ہے اس لیے کہ اقسام ان دونوں کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے کیونکہ اقسام کے درمیان یہاں کوئی تقابل نہیں ہے جبکہ آپ نے پڑا ہے کہ اقسام کی جو مقسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان کے درمیان کیا ہوتا ہے تقابل ہوتا ہے اسم و فعل اور حرف ان کے درمیان تقابل ہوگا اور یہاں ادائے ادا کامل اور کامل قاصر اور مشابے بالقضاء تو مشابے بالقضاء یہ ایک اعتبار سے یہ کامل میں بھی داخل ہو جارہی ہے اور کیا ہو جارہی ہے قاصر میں بھی داخل ہو جارہی ہے صحیح نہیں تو اس اعتبار سے یہ تقابل نہیں آرہا ان میں جب یہ اسی میں ہی داخل ہو جارہی ہے تو تقابل کام ہوا کیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ پورے طور پر بجا لارہا اس چیز کو شروع سے جیسے لاحق کا مسئلہ آگیا آئے گا تو اس اعتبار سے تو وہ عدہ ہے اور لیکن بعد میں کچھ اس کے عصاف چھوڑ دے تو اس اعتبار سے کیا ہے قاصر ہے تو جو مشابہ بالقضاء ہے وہ الگ سے ان کی مقابل نہیں ہوئی بلکہ انہی دونوں میں داخل ہو جارہی ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ اس جو ہے تقسیم میں کیا ہے مسننف کی زیادت تقسام ہوئے الگ سے ایک تقسیم کرنا چاہیے کیسے دیکھیں یہاں بیان فرماتے ہیں لینہ الاخسام لا تقابل فیما بینا کیونکہ اقسام ان کے درمیان کوئی تقابل وَيَقُيَنْ بَغِيْ أَنْ يَقُولُ مناسب تو تھا یہ یہ کہتے الْأَدَاوْ أَنْوَاؤنُ ادا کی کیا ہیں چند قسمیں ہیں اداون محض ایک تو اداع محض وَهُوَ نَوَانُ اداع محض اس کی دو قسمیں ہیں کامل وَقَاصِرُنْ کیا ہے یہ دو گئی وَأَدَانُ وَشَبِيْهُنْ بِالْقَضَى اور ایک ایسی ادا جو قضاء کے مشابہ ہیں تو یہ ادا کی چند قسمیں ہوئی یہاں ایسے بنائے ادا ادا جو ہے نا وہ اس کی دو قسمیں بنالے کامل قاصر اور پھر ایک ادا جو ہوا شبیحن بِالْقَضَى ایک ایسی ادا جو قضاء کے مشابہ ہو تو اب یہاں پر جب کہیں گے تو دیکھئے تب میں تقابل ہو جائے گا سب کے درمیان کیوں کیونکہ اداع کامل کب ہوگی پورے تمام عصاف کے ساتھ ادا کیے جائے اور بعد عصاف کے ساتھ ادا کیے جائے اور ادا ہوا شبیحن بِالْقَضَى یہ ایسے ہوگی کہ بھئی مثال کے طور پر لاحق بندہ ہے شروع میں نماز کے ساتھ امام کے ساتھ داخل ہوا اور لاحق اسے کہیں گے کہ شروع میں بالکل نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے پورے اسی کے ساتھ تو آپ دیکھیں اس اعتبار سے اسوں ادا ہے کہ وہ اس کو اپنے تمام عصاف کے ساتھ وقت میں ادا کر رہا ہے لیکن بعد میں اسے کیا ہو گیا کوئی اس کا وضوح ٹھوٹ گیا اور وضوح جب کر کے آیا تو کچھ رکتیں فوت ہو گئی دی اور پھر شامل ہوا پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی نماز کو کیا کیا ادا کیا تو اب دیکھئے کہ اس اعتبار سے کیا ہے وہ مشابہ بالکزہ ہے پورے جتنے عصاف کے ساتھ ادا کرنے چیز وہ نہیں ادا کر رہا ہے صحیح نہیں تو اب نماز جو واجب ہوئی اپنے تمام عصاف کے ساتھ اس میں ایک عصاف کیا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ واجب ہونا تو یہ اس کا کامل وصف ہے اور جماعت سے چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ قاسر ہے کیونکہ حضور کو حضرت جبریل نے دو بار امامت فرمائی نماز پڑھائی وہ جماعت کے ساتھ تھی سیکھے تو یہ لاحق والا بندہ شروع میں داخل ہوا تو یہ ادا کے مشابہ اور پھر چلا گیا اور جب نماز کے سلام پھنڈنے کے بعد اپنی نماز کو پورا پڑھنا ہے تو یہ قضاء کے مشابہ تو کہتے ہیں نوان اس کی دو قسمیں ہیں کامل و قاسر کامل اور قاسر وعدان ہوا شبیم بالقضاء اور ایک ایسی ادا جو ایک قضاء کے مشابہ ہے ویعنا بالعدائی المحضی ادائے محض سے مراد یہ لیا جائے کہ مالا یکون فی شبہن بالقضاء کہ جس میں قضاء سے بلکل مشابہت نہ ہو بے وجہم من الوجو کسی بھی طریقے سے وجابت نہ ہو لا من حیث تغیر الوقت نہ تو وقت کی تبدیلی کے اعتبار سے وَلَا مِنْ حَيْسُ الْتِزَامِ امام کے ساتھ شروع کی تھی امام کے ساتھی ختم کر رہا ہے تو کیا ہے الْتِزَامِ جس طرح کیا تھا اسی طرح کر رہا ہے اور قضاء جو ہوتی ہے لاحق والی جو شبہ شبہن بالقضاء ہے اس میں الْتِزَامِ ادا کرتا ایک جہت پر اور ادا کرتا دوسری جہت پر کیا کرتا ہے الْتِزَامِ تو اس نے کیا تھا جماعت کے ساتھ نمازہ کرنے کا درمیان میں وضوح ٹوٹ گیا تو اس کا الْتِزَامِ کیا ختم کرنے کا کیسے انفرادی طور پر تو اس کو بولیں گے مشابہ بالقضاء تو یہ کہتے ہیں کہ اداع محس سے مراد کیا ہے جس میں جو قضاء کے بالکل مشابہ نہ ہو نہ تو وقت کی تبدیلی کے اعتبار سے ولا منحشو الْتِزَامِ اور نہ ہی الْتِزَامِ کے اعتبار سے جس طرح سے اس نے الْتِزَامِ کی ادا کرنے کا اسی اعتبار سے تک ختم بھی ہو رہی ہے وَيُعْنَى بِشَّبِیبِ الْقَضَاءِ اور شبیبِ الْقَضَاءِ سے مراد یہ لیا گا مَا فِي شِبْحُمْ بِهِ مِنْ حَيْسُ الْتِزَامِ اس طرح سے کہ اسے اس سے مشابہت ہے الْتِزَامِ کے اعتبار سے کامل سے مشابہت ہے کس سے یعنی ادا تو کر رہا ہے کیسے الْتِزَامِ اسی طرح ادا کر رہا ہے جس طرح سے کامل کا الْتِزَامِ کی جاتا ہے بیعینی جماعت شروع ہو گیا یعنی بالکامل یعنی کامل کے ساتھ الْتِزَامِ کر رہا ہے یعنی وہ ادا کی جارہی اسی طریقے بر جس طرح سے کیا ہوئی تھی وہ مشروع ہوئی تھی اور اور قصر کے ساتھ ادا کی جارہی ہے تو جو اس کے برخلاف ہے صحیح نہیں تو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں یعنی اور قصر سے مراد کیا ہے جو اس کے برخلاف ہو جیسے کہ صلاة بالجماعت جیسے کہ جماعت کے ساتھ نماز اب یہ تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں جیسے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا واجب ہونا یہ کیا ہے مثال لعدائل کامل کس کی مثال ہے یہ ادائل کامل کی مثال ہے ادائل کامل نماز کو اس کے وقت میں نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ادائل کامل ہے اور ادائل کامل کیسے اس پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو حضرت جبرین نے جو نماز بتائی تھی پڑھائی تھی تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی گئی تھی صحیحے اور جماعت کے ساتھ جب پڑھائی گئی تھی تو یہ ادائل کامل ہوگی اور جماعت کے ساتھ اگر نہیں ہو رہی ہے اور انفرادی طور پر ہو رہی ہے تو وہ ادائل کاسر ہوگی کیسے کہ بھئی دیکھئے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو امام چپر جہر واجب ہوتا ہے اور جہری نمازوں میں اگر وہ جہر چھوڑ دے تو اس پر کیا ہوتا ہے سجدہ ساو واجب ہوتا ہے اور یہی چیزیں منفرد سے کیا ہو جاتی ہیں فوت ہو جاتی ہیں منفرد جو ہے وہ کیا پڑھے گا جہر اس سے ساقت ہو جاتا ہے اور جہر ساقت ہو جاتا ہے اس سے جبکہ نماز کے اندر اگر امام جہر چھوڑ دیتا تھا تو کیا سجدہ ساو واجب ہوتا تھا تو اب اس سے جو ہے وہ کامل جو وصفتہ وہ ساقت ہو گیا اس وجہ سے نماز کو جماعت سے ترک کر دینا یہ کیا ہوگا کاسر کہلائے گا جیسے کہ نماز جماعت کے ساتھ یہ ادائے کامل کی مثال ہے فَإِنَّهُ أَدَعُنْ عَلَى حَسْبِ مَاشْرِيَا کیونکہ یہ ادا کرنا اسی طریقے پر جس طرح پر یہ کیا ہوئی تھی مشروع ہوئی تھی فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَاشْرِيَتْ إِلَّا بِجَمَاعْتِنْ کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہوئی ہے لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامْ عَلَّمَ الرَّسُولَ بِالْجَمَاعْتِ فِي يَوْمَئِنْ اس لیے کہ حضرت جبریل نے حضور کو نماز دو دنوں میں کیا سگھائی جماعت کے ساتھ سکھائی ہے سیئے نہیں وَسَّلَاةُ مُنْفَرِضًا مِسَالٌ لِأَدَائِ الْقَاسِرِ اور انفرادی طور پر نماز ادا کرنا یہ کیسی مثال ہے ادا قاسر کی مثال فَإِنَّهُ عَدَائُنْ عَلَى خِلَافِ مَاشْرِ عَلَيْهِ کیونکہ ادا کرنا اس کے برخلاف جس پر کیا ہوئی ہے مشروع ہوئی ہے وَلِهَادَ يَسْقُتُوا وَجُوبُ الْجَهْرِ فِي الْجَهْرِيَتِ عَنِ الْمُنْفَرِضِ اسی وجہ سے جہری نمازوں میں منفرد سے کیا ہوتا ہے جہر ساقت ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وجوب جہر حالانکہ وجوب ہے نماز کے اندر جہر اور کہ نماز کو ادا کرنا منفرد کا یہ قاسر ہے اس لئے کہ جہر جو ہے نا یہ نماز کے اندر جہری نمازوں میں صفت کمال ہے کیا یہ صفت کمال ہے اور صفت کمال کیسے اس میں دلیل کیا ہے کیونکہ اگر یہ چھوڑ دے کوئی جہر تو کیا ہوتا ہے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے وجوب کو ساقت کر دینا یہ وجوب ساقت ہو گیا کس سے منفرد سے تو یہی دلیل ہو گئی قاسر ہونے کی صحیح ہے نہیں تو گیا منفرد کا جو فعل ہے تو یہ ادا ہے لیکن اس میں کیا ہے قسر ہے قاسر ہے یہ تو کہتے ہیں وَسْسَلَا تُمْنْفَرِد اسی وجہ سے جو ہے جہری نمازوں میں منفرد سے جہر کا وجوب کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے وَفَعْلُ اللَّهِقِي بَادَ فَرَاغِ الْإِمَامِي اور لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد حَتَّى لَا يَتَغَيِّرَ فَرْزُهُ بِنِيَتِ الْإِقَامَتِي یہاں تک کہ اس کا فرض تبدیل نہیں ہوگا اقامت کی نیت سے مِثَالٌ لِيَدَائِ شَبِيْهِ بِالْقَضَى یہ تیسرے کی مثال ہے یہ مثال ہے اس ادا کی جو قضا کے مشابہ ہے کیسا اگر کوئی شخص مسافر تھا اور وہ لاحق ملاحق ہے وہ مسافر نے امام کے ساتھ نماز پڑھی تو بتائیے زہر میں کتنی رکعت پڑھے گا چار پڑھے گا کیونکہ امام کے تابے اب وہ لاحق نے کیا کیا جب دوبارہ وضو کر گیا ہے نیت کر لی اس نے اقامت کی تو کہیں اس کا فعل تبدیل ہوگا نہیں ہوگا تبدیل تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اقامت کی نیت اگر کر بھی لے تو یہاں اس کے فرض میں تبدیلی نہیں ہوگی تو اس کا یہ فعل جو ہے لاحق کا یہ ایسی ادا ہے جو اس قضاء کے مشابہ ہیں کیسے فَإِنَّ اللَّاہِقَ هُوَ الَّذِي اِلْتَزَمَ الْأَدَا اس لیے کہ لاحق وہ ہے جس نے ادا کا التزام کیا تھا مال امامی من اول تحریمہ اول تحریمہ سے امام کے ساتھ نماز کے ادا کا التزام کیا تھا اس سے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ میرا وضوح ٹوٹ جائے گا مجھے وضوح کیلئے جانا ہوگا تو پورا ادا کے طور پر ادا کر رہا تھا لیکن دو رکعت کے بعد اس کا وضوح ٹوٹ گیا اب جب وضوح کر کے آیا تو پتا چلا کہ تیسری رکعت نکل گئی ہے تو کیا ہوا اب یہ کیا کرے گا سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت پوری کرے گا کی نہیں جب کرے گا تو ایک اعتبار سے تو کیا یہ ادا ہے کیونکہ وقت میں یہ ادا کر رہا ہے اور ایک اعتبار سے یہ دیکھیں کہ بھائی کہ بھائی سے شروع کی تھی امام کے ساتھ تو یہ تو کہتے لائق وہ ہے جس نے ادا کے التزام کیا ہے امام کے ساتھ اول تحریمہ سے ثم سبقہ الحدث پھر اسے حدث لاحق ہو گیا فتوزہ پھر اس نے وضوح کیا وعتم بقیت السلاق بعد فراغ الامام اور بقیہ نماز کو پورا کیا امام کے فارغ ہونے کے بعد فإنہ حادل اتمام آداؤن تو یہ تعام یہ پورا کرنا یہ ادا ہے من حیث بقاء الوقت اس اعتبار سے کیا یہ وقت باقی ہے کہ جس وقت میں جو ہوا تھا وہی وقت باقی ہے وشبیم بالقضاء اور قضاء کے مشابہ ہے من حیث اس اعتبار سے کہ انہو لم یؤدی کما التزما کہ اس نے ادا نہیں کیا اس طرح جس طرح اس نے التزام کیا تھا التزام کس طرح کیا تھا امام کے ساتھ فارغ ہونے کا اور یہاں امام فارغ ہو چکا ہے اور یہاں بھی فارغ نہیں ہوا ہے صحیح نہیں وَلَمَّا كَانَ مَانَ الْعَدَى مِنْ حَيثُ الْعَصِلِ یہاں سے آپ بیان کریں گے آگے تو یہ تین قسمیں ہیں ادا کامل قاصر اور مشابہ بالقضاء جو قضاء کے مشابہ ہوتی ہے اچھا یہ مسبوک کا مسئلہ الگ ہوگا لاحق کا مسئلہ الگ ہے مسبوک تو وہ ہوتا ہے جو جب داخل ہوا نماز میں کہ اس کی کچھ رکتے شروع سے ہی چھوٹ گنجے اور لاحق جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے چلیں ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم